بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم سی ایس ایس پی ایم ایس پنجاب خیبر پر سکھان سینگلگست پلکستان یا بلوچستان کی اسلامیات کا کاروان والوں کی اسلامیات کے جس لیبلز ہے سی ایس ایس پی ایم ایس کا اس کو کور کریں گے ہم اپنے آج سے اپنے لیکچرز کا سٹارٹ کریں گے اور یہ بک لکھی ہے حافظ کریم جت جبتائی نے اور یہ پپلیشر ہے ان کے کاروان بک ہاؤس چپٹر اول جو ہے وہ ہے تعریف اسلام تعریف اسلام میں آئے گا تصور اس میں ہم کیا کیا سیکھیں گے اس میں فرسٹ آئے گا تصور اسلام انسانی زندگی میں دین کی اہمیت دین اور مذہب میں فرق اسلام کے نمائیاں پہلو اسلامی اقائب کے انفرادگی اور اجتماعی زندگی پر اثرات اور اساس دین دین کی بنیادیں اسلامی عبادات کے روحانی اخلاق کے سماجی اثرات جو چپٹر کی اوپلائنس ہیں ان میں آتا ہے تصور اسلام انسانی زندگی کے بنیادی مسائل اور ان کا حل علم کے ذرائع وحی معینی ابلاغ کے طریقے اشکال الواحیت اور وحی کی بالہ دستی مذہب اور دین میں فرق انسانی زندگی میں دین کی ہے اہمیت اسلام کے نمائیاں پہلو اسلامی اقائب کے انفرادگی اور اجتماعی زندگی پر اثرات اور اساس دین دین کی بنیادیں توہید اور اس کے انسانی زندگی پر اثرات رسالت اور ختم نبوت آخرت اور اس کے انسانی زندگی پر اثرات قطب سماوہ پر ایمان فرشتوں یعنی ملائکہ پر ایمان اسلامی عبادات کے روحانی اخلاق کے سماجی اثرات نماز اور اس کے سرات زکاة اور اس کے سرات روزہ اور اس کے سرات حج اور اس کے سرات جہاد فی الاسلام ہم آگے بڑھتے ہیں تصور اسلام کی طرف تصور اسلام میں جو آکلائنز ہیں وہ ہیں تعارف اسلام کے لوگوی معنی اسلام کی رسمی معنی تصور اسلام دین اسلام کی توزیح اس میں پانچ پوائنٹ آ جاتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے قائد دوسرا ہے بادات تیسرا معاملات چوتھا اخلاقیات پانچ پوائنٹ ہے اکوبات اس کا جو چھٹا پوائنٹ ہے تنقیدی جائزہ اس میں البکرہ کی آیت نمبر 177 ہے ترجمہ ہے یہی نیکی نہیں کہ تم اپنے مو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو بلکہ نیکی تو یہ ہے جو اللہ قیامت کے دن پر ایمان لائے اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر اور اس کی محبت میں اشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں مال دے اور نماز پڑھے اور زکاة دے اور جو اپنے اہدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ اہد کرنے اور تنگ دستی میں بھی اور بیماری میں بھی اور لڑائی کے وقت سبر کرنے والے ہیں یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں دوسری جگہ ہے ترجمہ حضرت عمر بن کتاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ رسولوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا حج ادا حج پہت اللہ ادا کرنا اور ماہ رمضان کے رو دے رکھنا آگے ہم بڑھتے ہیں تعرف کی طرف لفظ اسلام سے مراد امن اور سلامتی ہے اسلام کا مطلب صرف ایک خدا کے حکامات کو ماننا ہے اور اس کی مخلوقات کے ساتھ امن و عاشتی سے پیش آنا ہے عمومی سطح پر یعنی کہ خدا اور انسان کے درمیان کے تعلق کو عمومی سطح کہتے ہیں عمومی سطح پر اسلام کا مطلب احکاماتِ الٰہی کے سامنے سر تسلیمِ خم کرنا ہے اور اف کی سطح پر انسان اور انسان کے درمیان تعلق کو اف کی سطح کہتے ہیں کا مطلب امن ہے اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور اطاعت اس کی مخلوقات کے درمیان امن اور ہم آنگنی کی زمانت ہیں اس کا حقیقی مفہوم اس کی مخلوقات کے ساتھ احسار ہمدردی اور شفقت سے پیش آنا ہے اللہ تعالیٰ کے اسلام بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات ہر قسم کے امن و سلامتی کا ذریعہ اور مبنی ہے امن کو کائنات کے ہر گوشہ ایک خاص پر انسانی معاشرے میں پھلانے کی ضرورت ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی ادائیگی کے بعد یہ دعویٰ فرماتے تھے اور مسلمانوں کو بھی ایسا کرنے کی ہدایت کرتے تھے ترجمہ ہے اے اللہ آپ ہمیشہ سلامت رہنے والے ہیں اور آپ ہی سے ہر ایک کو سلامتی ملتی ہے اور اے ذوالجلال والا اکرام آپ بہت برکت والے ہیں قرآن مجید کی پہلی آیت بشم اللہ بخمان رباہیم محبت ہمدردی اور احمدلی کی لامت جس طرح قرآن مجید میں ایک سو چودہ مرتبہ اس آیت کو دہرائیا گیا ہے اس طرح محبت اور احمدلی کے مفہوم کا بھی آدھا کیا گیا ہے قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت منا کر بیٹھا ہے جنت مستقل اور دائمی آمن کی جگہ ہے مختصر اللہ کی محبت اور اس کی تعلیمات امن اور امہ ہنگنی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے قرآن مجید اسلام کو امن کی راہیں سبیر اسلام قرار دیتا ہے یہ المائدہ کی آیت سسرین ہے یہ مفاہم مفاہ مت مطلب سلا اور خیر کا جنڈہ بھی اٹھاتا ہے یہ النساء آیت 128 اور امن میں خلل مطلب فتنہ کی مضاحمت کرتا ہے البکرہ دو سو پانس آیت نمبر قرآن کے مطابق مثالی معاشرہ در اسلام ہے جس کا مطلب امن والی جگہ ہے یونس آیت نمبر 24 یہاں تک کہ اسلام میں جنگ بھی امن و انصاف کے قیام کے لئے لڑی جاتی ہے رسول اکرم نے مختصر اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نرمی رفق میں کام کروانے کی جو صلاحیت رکھی ہے وہ سکتی میں نہیں رکھی یہ حدیث اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ جارحانہ اور پرتشدد جنگیں اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں امن کا قیام لازمی ہے بہتری اور اصلاح ہے مسلمان اللہ تعالیٰ کی مطلق وحدانیت اور اس کے انبیاء ملائکہ اسمانی کتب اور روز قیامت پر یقین رکھتی ہیں وہ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ اسلام نے عبداد کے حکمات اور انسانی طرز زندی کے جو اصول و زباب قائم کی ہیں اتمنان قلب اور سماجی امن کے لیے ان کا اتبا لازمی ہے اسلام میں یومیا نمازیں قائم کرنا زکاة دینا ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور حج بہت اللہ دا کرنا لازمی عبادات ہیں جو کہ خود نظمی ذاتی قربانی مہربانی سماجی حمدردی اور احتسابی پیدا کرنے کے مواصر ذرائع ہیں مختصر طور پر اسلامی عبادات اور یہاں تک کے سزاؤں سے متعلق قوانین مواصر سماجی حسلوں کی بحالی کا حصہ ہونے کے ساتھ برامن اور بقائے بامی کو فروغ دینے کا بھی ذریعہ ہے دوسر الفاظ میں وہ اللہ کی محبت اہم اور انصاف کے حسلوں جس کے معینی سے تسلیم اکھم کرنا اطاعت کرنا برداش کرنا اور اپنی مرضی کو قربان کرنا کے ہیں لہذا اسلام کا مطلب اپنے مقصد اللہ کی سبورد کرنا اور خود کو اس کی مرضی کے تابعہ کرنا ہے اسلام کا مطلب ہے کہ اس نے خود کو اللہ کی مرضی کے تابعہ کر دیا سلام کا مطلب امن و سلامتی ہے لہذا اسلام کا مطلب مذہب و امن بھی ہے اس میں فرسٹ آتے ہیں امام راگبل اسفہانی وفات ان کی ہوئی تھی گیارہ سو آٹ میں اپنی کتاب المفادات فلگرائب القرآن میں کہتے ہیں کہ فقہ کی نظر میں اسلام سے مراد دو چیزیں ہیں اول جو ہے وہ صرف زبان سے اقرار کرنا ثانی دوسری جو ہے زبان کی اقرار کے ساتھ دل سے تصدیق کرنا اور ازہ کے ذریعے سے امال سر انجام دینا امام راگب مزیز کہتے ہیں کہ اسلام کا مطلب سلم میں داخل ہونا ہے اور سلم اور سلم دونوں امن اسلامتی کی طرف اشارہ کرتے ہیں سیکنڈ ہے سید امیر علی ان کی پدائش اٹھارہ سو انچاس میں ہوئی تھی اور ان کی وفاد انیس سو اٹھائیس میں اپنی شاندار کتاب اسلام کی روح دا سپیڑٹ آف اسلام میں اسلام کی تعریف یوں کرتے ہیں ابتدائی مفہوم کے مطابق اسلام کا مطلب ہے امن سے رہنا ارام کرنا اپنی ذمہ داری ادا کرنا مکمل امہ آنگنی کے ساتھ رہنا سانوی مفہوم کے مطابق کسی کی طرف سے انایت کردہ امن کے تابعہ ہونا یہ اسم در زیل مفہوم سے اکھز کیا گیا ہے امن سلام تحفاظ نجات بغیرہ عام خیال کے برقس اس کا مطلب تسلیم سے زیادہ پرہیز کاری کی کوشش کرنا کے ہے تھرڈ ہے اسلام کے رسمی معاینی جیسے کہ اوپر بیان ہوا ہے اسلام عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو اطاعت و سر تسلیم کھم کرنے کو ظاہر کرتا ہے ایک مذہب کی حصیت سے اسلام کا مطلب اللہ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری ہے لفظ اسلام کا دوسرا عدوی معاینی امن ہے جس کا مطلب ہے ایک شخص اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے سے مکمل ذہنی اور جسمانی اسوردگی حاصل کر سکتا ہے اطاعت الہی پر مبنی راستہ فرد اور معاشرے کی جنگیوں میں اماہوی استحقام اور ذہنی سکون پیدا کرنے کے ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کے اندر حقیقی امن قائم کرنے کا وسیلہ ہے انبیاء اکرام نے اس پیغام کی تبلیغ کی اور انسانوں کی سرات مستقیم کی طرف رہنمائی کی لیکن انسان بار بار نہ صرف سیدھے رہنمائی سے گمراہ ہو گئے بلکہ انہوں نے پیغمبروں کے لائے رہنمائی اصولوں سے انحراف کیا اس طرح خدا نے انسانیت کو نیکی کے راستے پر قائم رکھنے کے لئے اور پیغام الہی ارسال کرنے کے لئے معاتل انبیاء اور رسول کو معبوس کرنے کا سلسلہ جاری رکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ ان انبیاء میں سے آخری پیغمبر ہے جنہ نے تمہام زمانے کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پنچھا جسے اسلام کہا جاتا ہے جس کے اصول وحقامات قرآن کریم و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میں موجود ہیں